امام جاہفر صادق علیہ السلام کی یہ تصویر دکھائی ہے کہ امام جاہفر صادق علیہ السلام کا درس حاصل کیا کرتے ہیں اللہ کا ایک حرم ہے وہوہ مکہ اس کا نام ہے مکہ ولی رسول اللہ ہوا المدینہ رسول خدا کے لئے ایک حرم ہے اس کا نام ہے مدینہ ولی عمر المحمدین حرم ہے وہوہوالکوفہ مولای دھائنات کا حرم ہے اس کا نام ہے کوفہ ولنا حرم ہم سارے اہل بیت کے ایک حرم ہے وہ کہاں ہیں وہوہوہ قوم ہے یہاں ہے کہ امام فرما رہے ہیں چھڑے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے الگ حرم رسول خدا کے الگ حرم مولای کائنات کا حرم ہے اس کے بعد جتنی ہم اہل بیت ہے سب کا سب قوم المقدس حرم ہے یعنی گویا ہے کہ آپ یہاں زہر کرنے کے لئے آئے تو حضرت زہر صلی اللہ علیہ علیہ السلام کے لئے ہے امام عزان علیہ السلام کے لئے اور سارے آئین مہیں اتھار علیہ السلام کے لئے ایک دوسری بات ہے کہ امام حضرت علیہ السلام یہیں پہ ایک بشارت دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم لوگ شیعان حضرت کرران کی پاس عجائبات والی چیزیں بہت عجیب عجیب کی دیں ہیں کہ ساتھ ہوئے امام ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں امام فرماتے ہیں کہ ایک خاتون ہوگی ہمارے اہل بیت میں سے جو عمر مقدس میں دفن ہوگی اور سارے شیعان حضرت کرران اس کی زیارت کرنے کے لے جائیں گے اس کی زیارتوں کا سواب یہ ہو تو اسے جنت ملے گی ابھی ساتھ ہوئے امام پیدا نہیں ہے ان سے دنیا میں نہیں ہے ان سے ایک دکتر کو آنا ہے اس کے بارے میں امام پرمارے چھتے امام پرمارے ہیں حضرت معصومہ جو آپ کے ذہن میں سوال آیا تھا جہاں سے جواب ملنا چلو ہو جائے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک ہماری خاتون متولیم ہوگی پیدا ہوگی دنیا میں آگی جس کا مقام بہت عالا اور والا ہوگا ہم سارے اہل بیت کا حرام ان کا حرام ہوگا اور جو زیارت کرنے کے لیے آئے گا ان کو جنت ملے گی اب کیسے شام کا مقام آگے چلیں گے تو پرنے گا یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کا حرم مکتہ رسول کا حرم مدینہ مولای کائنات کا حرم خوفا اور ہم سارے لوگوں کا حرم جو ہے وہ قمر مقدس ہیں وہاں جلدی ہی ایک خاتون ہمارے اہل بیت میں سے دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا جو ان کی زیارت کرے گا جنت اس کے لیے واجی ہے لہذا آپ ماشاءاللہ بارگاہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں آئے ہیں معارفت کے ساتھ زیارت انشاءاللہ نصیب اگر ہے کہ یقیناً ہے معارفت کی منزلیں انشاءاللہ ہیں کہ یقیناً ہے تو آپ جنتی ہیں کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ ان کی خدمت یہاں پر ہوتی ہے جو بہشتی ہیں یہاں پہ یہ حضرت کہا ہے وہ امام چھٹے امام کا دور دکھا ہے یہ ساتھ امام کا دور دکھا رہا ہے کہ امام نے جو بشارت دی تھی اس کا سلسلہ ہے مدینہ میں جشن سرور کا عالم جو آپ جشن سرور کا عالم آپ یہاں دیکھ رہے ہیں خوشی کا محل یہاں دیکھ رہے ہیں وہ مدینہ میں ہیں سب لوگ خوش ہو رہے ہیں کیوں کہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کیا نظمہ خاطرون کیا ولادت ہوئی ہے اور یہ ولادت 25 سال کے فاصلے سے ہوئی ہے امام رضا علیہ السلام کی ولادت 148 میں 148 میں ولادت ہے اور حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ کی 173 میں ہے 173 میں 25 یعنی 25 سال کا فاصلہ رہا ہے تو غیرہ جیے کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ کی ولادت ہے لیکن یہ 25 سال کے فاصلہ ہوا ہے اس نے اس ولادت کے جشن سرور کو دوبالہ کر دیا ہے یہ بھی دہارے کے لوگ کچھ منا رہے ہیں یہ حلتہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے حوالے سے ہیں تو خواتین آ رہی ہیں اور تبریب اور تہنیت اور مبارک بات کا سلسلہ یہاں پہنچا ہے یہ حالے سے اب یہاں دکھاتے ہیں کہ حلتہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پانچ سال کے آس پاس ہیں پانچ سال ہے کاروان ہم نے آتی ہے مرجنے میں علم اکرام آئے ہیں اپنے امام موسیٰ تعدیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لئے ہیں جو ملاقات کے لئے پہنچتے ہیں تو امام تشریف فرمائے نہیں ہیں دروازوں میں بر ملتا ہے اب یہ آز کرتے ہیں کہ ہمیں بہت دور سے آئے ہیں ہمیں اگر شرطیابی کا موقع مل جاتا تو کیا بہتر تھا تو پتہ جانا کہ امام تشریف نہیں رکھتے ہیں امام باہر گئے ہیں تو انہوں نے فرمائے کہ ہم غیر ملاقات کے اپنے سوالات بھی کرنا چاہتے تھے کیسے آپ علم اکرام کے بارگاہ میں جواہتے ہیں تو اپنے سوالات جو آپ کو ہوتے ہیں ان سوالات تو کرتے ہیں تو علم اکرام نے کہا کہ ہم سوالات پھوٹنا چاہتے ہیں تو کنیز فور نہ آتی ہے کوئی بات نہیں آپ اپنے سوالات کو لکھ کر دیں آپ کو جوابات مل جائیں گے پہ انہوں کے ذہن میں تشریف ہوتی ہے امام کو ہمیں جوابات ہمیں کہاں سے ملیں گے آپ نے ضرور سنا ہے کہ حدیثوں میں زاکرین اور علماء سے اولوں نے محمد اور صرفوں نے محمد و آخروں نے محمد کلوں نے محمد ہم سب کے سب محمد ہیں یہ ہمارے آئمہ کے لئے ہے لیکن جو ان کے گھر میں بڑھنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کا کیا سلسلہ ہے دیکھئے یہاں پر پانچ سال کا سین ہے علماء کے سوالات ہیں سوالات آتی ہیں فاطرہ معصومہ صلی اللہ علیہاں طورن ان کے دو میٹھ کے اندر جوار مسلم لکھ کر کے ان لوگوں کو عوض کر دیتی ہیں اب یہ جوابات لے کے یہ جھارے ہیں لیکن دل میں تشریف ہے پانچ سالہ بچی ہے بتا نہیں اس نے سوالات کیا پڑھیں ہوگی کیا سلسلہ ہوگا ہم آپ میں سن کا مسلہ ہوتا ہے سن کا مسلہ ہوتا ہے خانم میں کیسا جواب ہے آگا ہے کیسا جواب ہے مرد ہیں تو پتہ نہیں کیسا جواب ہوگا لیڈیس ہوں تو پتہ نہیں کیسا جواب ہوگا لیکن جہاں خاندانی اہلِ بیت میں نہ مرک کا سلسلہ ہے نہ عورتوں کا سلسلہ ہے نہ سن کا سلسلہ ہے نہ نوجوانی ہے نہ بڑا اپا ہے نہ بچپنہ سب برابر ہے لہذا جو جوابات ان کو پانچ سال کے سن میں حیرتِ نوسم السلام علیہ وسلم فرمایا ہے اس کے بعدے میں امام کیا فرماتے ہیں زیادہ توجہ فرمائے امام کے جیسے کاروان ابھی مدینے سے باہر جانا چاہتا ہے گھر میں آئے تھے امام نہیں ملے سوالات کی ہے سوالات جوابات مل گئے اب یہ واپس جا رہے ہیں واپس ابھی نکلنے ہی چاہتے تھے پتہ چلا کہ امام مدینے میں بارید ہو رہے ہیں ان لوگوں کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں واہ الحمدلہ امام سے ملاقات ہو جائے گی امام کی بارگاہ میں دوڑا دوڑا پہنچتے امام آپ کی بارگاہ میں شرحیاب ہوئے تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی لیکن ایک تشویش ہے ایک عجب سے مشبش ہے ذہن اس کو ذرا سے حل کر دیں کہ کیا ہوا کس کچھ سوالات آپ سے کرنے تھے سوالات وہاں پہ آپ کی دکھتر یعنی کے اختر نے جواب دیا ہے لیکن اگر آپ نظر ثانی کر لیں تو ہمارے دل کی تشکی و تسلی کے لئے بہتر رہے گا امام ان سوالات کو دیکھتے ہیں سوالات کو دیکھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں وہ جملہ ہے فضاہ ابوہا تاریخ میں دو مرتبہ یہ جملہ کہا گیا کہ اس کا باپ اس پہ قربان ہو جائے اس کا باپ اس پہ قربان ہو جائے یعنی معصومہ کے باپ ان پہ قربان ہو جائے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا باپ ان پہ قربان ہو جائے اپنے لئے کہا تھا ایک موسیٰ قاظم علیہ السلام نے ان کی جوابات تو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں فضاہ ابوہا اس کا باپ اس پہ قربان ہو جائے کیوں کہہ لیا ہے کہ جو عبدالل محمد والی حدیث کہتے ہیں اگر میں جواب دیتا تو میں بھی یہی جواب دیتا پانچ سال کا سن ہے لیکن عالمہ کے کیا صورت ہے کہ علمہ کا وہ جواب دیا کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر میں جواب دیتا تو میں بھی وہی دیتا لہٰذا اس سے یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر علم ہوتا ہے تقویہ ہوتا ہے پرزگاری ہوتی ہے تو سن کی کوئی قائد نہیں ہے سن لیڈیس اور جنس کی کوئی قائد نہیں ہے سب عالی اور بہترین منزلوں کا پائز ہے اس کے علاوہ حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہہ امام حضرت زینب صلی اللہ علیہہ سے بعض چیزوں میں مشابہت رکھتی ہیں ان کے جیسی ہیں اور بعض چیزوں میں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ سے مشابہت رکھتی ہیں ان کے جیسی ہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ سے فرشتوں نے بات کی تھی اس کو کہتے ہیں محدسہ باتیں کرنے والی یا جن سے فرشتوں نے باتیں کی اس صفت میں � Taiwan SEE ، لیکن دوسری چیز ہوتی ہے، � پانچ فاطمہ ہیں �han حضرت فاطمہ زیرہ سلام اللہ رہے ہیں ان کے بعد تین فاطمہ ہیں ان کے بعد یہ معصومہ سلام اللہ رہے ہیں ایک دوسرے سے احدیث کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے ایک فاطمہ نے دوسرے فاطمہ کو دوسرے فاطمہ نے تیسرے فاطمہ کو حدیث کو آگے نقل کیا ہے یہ وہی حدیث جیسے اللہ انتا منی بمنزلت حارون من موسیٰ اللہ ماتا اللہ حب آر محمد ماتا شہیدہ من کنتو مولا فہازا علی النولا یہ جو حدیث کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے ہر کسی کا نہیں ہوتا ہے یعنی میں حدیث کو بیان کروں من کنتو مولا فہازا علی النولا تاریخ میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اخبار حسین جاپری نے اس حدیث کو آگے لکھا ہے کیونکہ اس کے لئے صرف ایک لازم ہے ملاج اکرام جو ہوتی ہیں انہوں کو جب ایک سٹیٹ پہنچ جد تک اجازت ملتی ہے روایت کو آگے بڑھانے کی ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہہ کو الحضب اللہ یہ صفت حاصل تھی کہ حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہہ نے انہوں کے پانچ حدیث ایسے ہیں کہ حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہہ سے آگے نقل کی گئی ہیں لہٰذا ان کو بھی کہا جاتا ہے محدثہ حدیثوں کو نقل کرنے والی یہ دو چیز ہوگئے ایک تو یہ سوالات کا جوابات دے کر کہ پانچ سال کے عوم میں بتا دیا ان کا علمی حیثیت کیا تھی دوسرے حضرت فاطمہ معصومہ صلی اللہ علیہہ نے بتا دیا ان کی منزل و مقام کیا تھا اور امام نے فضاہ ابوہاں کا لفظ کہے کر بتا دیا ان کا مقام علمی کیا تھا مقام علمی والد اور بیٹی کے بنا پر نہیں ہے بیٹی اور باپ کے رشتے کے اعتبار سے نہیں ہے وہ علمی مقام تقویٰ اور پرزاری ورنہ اماموں کے بیٹے وہ ہیں اماموں کے بیویاں ہوں جو اس لائق نہیں تھے آپ امام حسن علیہ السلام کی بیوی کو جانتے ہیں جوڑا جوڑا بنت خالق اشعظ جو تھی اس نے کیا کیا تھا امام حسن علیہ السلام کو زہر لیا تھا تو ضروری نہیں کہ امام کی بیویوں اور صحیح بیوں امام کے بیٹے بھی تھے کئی بیٹے ایسے نکلے ہیں کئی ایسے پرزندان ہوئے ہیں جو صحیح نہیں نکلے ہیں لیکن حرکہ معصومہ صلی اللہ علیہ کئی بھی 갈دہ اب też trzyNS ب ہمام امام کے والد ان کی بھی والد دون personagem انسوانیاز دوسرے لگ ان سے الگ انفس کے سفر ہعض کریں وہ ملادت کیا اتبار性 باب کا اوپ پتال اگر ہمانا یہ پھر سلسلہ دکھا رہے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا سلسلہ اکثر قائد خانے کا سلسلہ رہا ہے اور ہمیشہ امام کو قائد و بند کی صورت اپنانی پڑی ہے لیکن جب امام میں زنیہ سے چلے جاتے ہیں ساتھویں امام اس کے بعد آٹھویں امام کو دور آتا ہے ان کو بھی صحیح طریقے سے رہنے کا موقع نہیں ملتا ہے مامونی ابباسی جو تھا امام کو مدینہ سے سفر کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے امام خدا حافظی کرتے ہیں اور لوگ جب امام کو خدا حافظی کے لئے آتے ہیں تو امام فرماتے ہیں میرے اوپر گریہ کرو میرے لئے رو تو لوگ کہتے ہیں کہ امام جو مساکر جاتا ہے اس کے پیچھے رونا مکرو ہے کہتے ہیں اس مساکر کے لئے مکرو ہے جو کہ واپس آئے میں واپس نہیں آئے گا ملتیا آ رہا ہوں اس لئے میرے پر گریہ اوزاری کے سسرہ کیا جائے یعنی امام جگہ جگہ پر یہ بتا رہے تھے کہ میں اپنی احتیار کے حال سے نہیں جا رہا ہوں بلکہ مجھے زبردستی دے جائے جا رہا ہوں میں جا پی رہا ہوں اس منا پر تاکہ شیعانی حیدر کردار کی جان و مال و عزت و آگوی محفو ہو رہ سکے ہیں امام موسیٰ قاظم کی کثیر اولاد کیوں اس کے بعد اس کا سلسلہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطم جب مامر علیہ السلام مرسلہ بندیئے سے لگر شکری ہیں اور وہاں تشریف فرما ہیں محفو مبتست میں جو مرب کس زمانے میں کہا جا رہا تھا جب تشریف لائے ہیں تو یہ ظاہر کیا جائے کہ امام نے گویا کہ ان کے بلایت اہدی کو قبول کر لیا ہے ان کے نائب بننے کو قبول کر لیا ہے جبکہ امام نے اس کو قبول نہیں کیا تھا امام نے کہا میں کسی کو نہ لاؤں گا نہ کسی کو ہٹاؤں گا نہ میں حکومت کے کسی کام میں دخل اندازی کروں گا نہ ان کی بات سنو گا نہ میں جواب دوں گا امام نے فرما دیا تھا لیکن وہ ہر جگہ ظاہر یہ کر رہے تھے امام عباسی والے ہم میں اور امام میں مساہلت ہو گئی ہے مسئلہ ختم ہو گئے کوئی مشکل نہیں ہے ہم لوگ سب حال ہو گئے ہیں لیکن جب یہ مشکل ہو رہے ہیں کہ امام نے خط لکھا حضرت معصومہ کو آپ آئیں وہ جس طرح ہاتھ زینب صلی اللہ علیہ حضرت کربڑہ کے میدان سے گوئے کے طرف جب چلی ہیں شان کی طرف چلی ہیں تو سارے چیزوں گو بتاتے ہیں وہ وہ چلی ہے وہیسی جب معصومہ صلی اللہ علیہ حضرت لیکن جب لایت کا دفع کر رہی تھی تو حکومت والوں کو معلوم ہو گیا اور انہوں نے جا کے کے کاروان پر حملہ کر دیا صحابہ میں جتنے مرد ان لوگوں کے ساتھ سب کے سب شہیر ہو جاتے ہیں اور اس کے معصومہ صلی اللہ علیہ حضرت کہ شیعان حیدر کردار کا مرکز کہاں پہ تو اس کو معروب ہوتا ہوں ہے تو کن کے طرف معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کرتی ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کہ سلسلہ کتنا زبردہ میرے کا پاس جو مطابعہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں تو وہ یہ ہے کہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی تربرا سے چلی ہیں کوئی پہ اور شان کی طرف حضرت عمام حسین علیہ السلام کے محصد کو بیان کرتے ہیں ویسے معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں لیکن دیکھیں ایک فرق ہے زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے پوپہ میں دوبارے آنے کا اور حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم المقدس میں آنے کا جب یہاں حرمہ کو معلوم ہوتا ہے دشن و سرور کا موحل ہے سب دروازے شہر تک جاتی ہیں معصومہ آنے والی معصومہ آنے والی سبوں کے ہاتھ میں گلدستا ہے گل ہے پھول ہے سب خوش ہیں اور معصومہ کا بہترین استقبال کیا جا رہا ہے لیکن افسوس مجھے یاد آتا ہے حضرت زینب کوپرہ کا وہ زمانہ کہ وہ جب کوفے میں آ رہی ہیں اگرچہ وہ شہزادی تھی کوفے کی لیکن پتھروں سے ان کا استقبال ہو رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ باغی ہیں اور یہ مشکل ساتھ لوگ ہیں یہ حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا سسل آپ نے دیکھنا ہے یہ باغیت کا دکھاتے ہیں کہ حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صعبہ میں مشکل پیش آئی تھی وہاں پہ جو حملہ ہوا تھا اور سارے مردوں کو جو شہید کر دیا گیا تھا ایک ربائت کے مطابق حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم مسلم آئے یا حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا تھا یا بھائی کے دوری کو ارطاق نہ لائے کہ سترہ دن خون میں آتی ہے حضرت معصومہ تقریب آتی ہے اور سترہ دن صرف یہاں رہتی ہیں جو آپ گئے ہوں پہ جس جگہ پہ محل عبادت تھا اس کا نام ہے بیت النور وہاں پہ حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عبادتوں میں مشغول رہتی ہیں اور اللہ کرام لوگوں سے ملاقات کر دی ہیں لیکن سترہ دن کے بعد یہ دنیا سے چلی جاتی ہیں یہ دنیا سے اپتحار ہو جاتا ہے جو عزاری کا عالم ہے جس طریقہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی وہ مشکل پیش آتی ہے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ محرم کوئی نہیں ہے سارے کے سارے لوگ ساوا میں شہید ہو چکے ہیں علماء کرام بیٹھتے ہیں سترہ دنیا سے کس طریقے سے قبر میں اتارے تو یہ تیر ہوتا ہے کہ علماء کرام جو ہے چادر کے ذریعے سے دفن کریں گے لیکن جیسے ہی وہ نماز کمچا رہے تھے دو غبار ظاہر ہوتا ہے اور دو شخصیت ظاہر ہوتی بھی اس کے لئے کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام اور امام جواز علیہ السلام آتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ دفن کا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد بھی بتاتے ہیں کہ یہ تو دفن کا صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا ہے جب یہاں پہ جب گزری بن جاتی ہے امام جواز علیہ السلام کی ایک بکرن اکتر تھی ان کا نام تھا حضرت زینب وہ یہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں یہاں پہ ایک باب جس میں حضرت معصومہ کو دفن کیا گیا تھا اس کا نام تھا باغِ بابولان یہ باب تھا یہاں پہ اور قبرستان تھا تو وہ آتی ہیں آنے کے بعد ایک گھومت تعمیر کرتی ہیں تعمیر کرنے کے بعد زمانہ بلتا چلا جاتا ہے اور شہانِ جوشیانِ حیدرِ قرار تھی اور اس زمانے کا جو آپ حال دیکھ رہی شیور کے اندر حکومت ہے اس میں توسیہ ہوتی شکریا تھی اور جو حضرت معصومہ آپ دیکھ رہی ہیں وہ اس کے سلسلہ اس طرح سے ہیں حضرت معصومہ سلام علیہ علیہ کے بارے میں جو احادیث بیان کی گئے انہیں انشاء کے لئے یہاں رہیں چار اماموں نے فرمایا ہے امام جعفر صادی علیہ السلام نے فرمایا جو آپ نے وہاں سنا تھا ہے کہ ہم میں یہ سے ایک دفن ہوں گی جو سارشیانِ حیدرِ قرار کا ملجاو ماما بنیں گے امام جعفر صادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ منظر امتی قوم فلغ الجنہ ہماری کوپی کے جو قوم میں زیرت کرے اس کے لئے جنت واجب ہے امام صادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ معصومہ سلام اللہ علیہ علیہ herk جو زیرت کرے گا زیرت کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوگا امام صادی علیہ السلام سے یہ منظر احا وجوت لہو جنت جو ان کی زیرت کرے گا جنت ان کے لیے واجب ہے پھر اس کے بعد جو امام رضا علیہ السلام سے فرمایا ہے منظر احا عارفن جو ان کی زیرت کرے معصومہ کی زیرت کے عرفان کے ساتھ معرفت کے ساتھ ان کے لئے جنت واجب ہے دوسرے امام رضی اللہ علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ جو زیرت کرے ان کی بویا ہے کہ اس نے ہماری ہی زیرت کی ہے اس کے بعد آخر امام رضی اللہ علیہ السلام کی یہ حدیث ہے اور آگے سلسلہ چلتے ہیں دوسرے چیزیں بھی ہیں ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو امام آئنمہ معصومین علیہ السلام چار اماموں نے جس اس کے لئے شخصیت کے لئے فرمایا ہوگا وہ معمولی شخصیت نہیں ہوگی چہہ وہ علم کے اعتبار سے ہو چہہ فضل کے اعتبار سے ہو خود ولایت کے دفاع کے لئے معصومہ سلام اللہ علیہ کا نکلنا یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے خاتون کا اور آپ نے دیکھا کہ سعوہ میں جب پہنچی ہیں تو اس طریقے سے حملہ ہوا ہے اور وہ اکیلے سمحال کر کے بقیہ حضرات کو لے کے آتی ہیں یہاں پہ اور اب نور کے بعد چہرہ ترہیں شاید گئی ہوں گے جہاں پہ چالیس اہل بیت آتھار کے لوگ دفن ہیں تو یہ سلسلہ ہے کہ چالیس لوگ آئے تھے انہوں کو ایک ہی جگہ دفن کیا گیا ہے تاکہ ان کا سلسلہ زیادتوں کے اعتبار سے بہترین اور زبردست رہے یہ اور اس سلسلہ اب دکھائی ہے کہ جو اب آپ تصویروں کے صورت نہیں سکتے ہیں کہ ایک ہم میں جواب آئی ہیں تو آپ نے خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا ہوگا کہ الحمدللہ مختلف چیزوں پر بڑی ترقی ہوئی ہے اور پروگرام مختلف ہوتے رہتے ہیں چاہے ہو قرآن خانی کے اعتبار سے ہو نشید خانی کے اعتبار سے ہو مجالس کے اعتبار سے ہو اس کو کہتے ہیں حرم شناسی حرم کو پہچاننا اس کے حوالے سے وہ جو امین شادی کے بتا ہے یہ کمرہ ہے یہاں پہ بہت سے کاروان والی جیسے امریکہ سے لڑنے سے جاپان سے آتی ہیں آ کر بیٹھ کر کے خاص سوال اپنے ان کے ہوتی ہیں چاہے وہ مسلمان والے ہوں یا غیر مسلمان والے دونوں کے لیے بیٹھ کر کے سوالات کرنے کے